پاک پروردگار اب جانتے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ ایک بہترین موقع عطا کیا ہے ماہ محرم الحرام ہے اور ہم حسین کی یاد مانانے کے لیے کٹھے ہوتے ہیں اور پروردگار نے ایسا پلیٹ فارم ہمیں عطا کیا ہے کہ اس کی بدولت ہمارے ذہنوں میں کتنے ابحام دور ہوتے ہیں اور کئی علم کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں سب سے پہلے مقصد حسین کیا ہے قیام حسین کا مقصد کیا ہے ہم اس موضوع کو لے کر چل رہے ہیں کہ امام حسین نے کہا تھا کہ میں تو امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں روزانہ میں آپ کو یہ یادیہانی کرواتی رہتی ہوں کہ انہوں نے کہا میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں اور اصلاح امت کے لیے جب پوچھا گیا کہ طریقہ کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ طریقہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں گا با نہیں انی المنکر کروں گا تو جتنی نشستیں ہماری اب تک ہو چکی ہیں اسے میں نے آپ کے خدمت میں ارز کیا کہ معروف سے کیا مراد منکر سے کیا مراد ہے اور معاشرے کیا حالت ہوتی ہے اور تک یہ کام نہ ہو رہا ہو تو معاشرے مردہ ہو جاتے ہیں یہ بالکل ابتدائی طور پر میں تمہیر باندھی اور آپ کی خدمت میں ارز کیا اور جن اقدار کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قدم اٹھایا تھا کہ میں امت کی اصلاح کروں گا امر بالمعروف بنئی علی المنکر سے کروں گا اور ان سے زندگی ملے گی ان مردہ اقدار کو جو اس وقت تک اسلامی معاشرے میں مادوم ہو چکی ہیں بلکہ مردہ ہو چکی ہیں اب ان اقدار کا بھی آپ کی خدمت میں ارز کر دیا تھا اور بعض اوقات یہ سمجھا گیا کہ اقدار کی جنگ تھی وہ بھی کل آپ کی حفت میں ارز کیا کہ اقدار اور اقدار میں فرق ہوتا ہے آج ہم اس بات کو ہم مختصر کر رہے ہیں وائنڈ اپ کر رہے ہیں اس بات کو کہ یہ اقدار جن کا میں نے آپ حفت میں ارز کیا تھا کہ جو زندہ ہوں دراصل وہ اقدارِ آشورہ کہلاتی ہیں انہیں آشورائی اقدار بھی کہتے ہیں انہیں حسینی اقدار بھی کہتے ہیں انہیں الہی دینی قرآنی اقدار بھی کہتے ہیں ابھی ان اقدار کی طرف تو ہم گئے نہیں ہیں ابھی کل سے آپ کی حدمت میں ارز کروں گا کیونکہ جو میرا ٹاپک ہوتا ہے وہ تمام ایام اعضاء کے لئے ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی ٹاپک اتنے سے وقت میں مکمل نہیں ہو سکتا تو ہر سال کا ایک ٹاپک ہوتا ہے تو یہ اس سال کی جتنے بھی انشاءاللہ ہم سے میں بھی پربرٹگانے زندگی دی تو اس میں بھی ہمارا ٹاپک یہ آگے چلتا رہے گا اب تک مقصد کا سمجھانا کہ آشورائی یا کربلائی اقدار ویلیوز کیا ہوتی ہیں ویلیوز کا بتا دیا اور حسین نے جو قدم اٹھایا وہ اسی لئے اٹھایا تھا اسلاح امت کے لئے اٹھایا تھا امر بالمعروب ونہی ان المنکر کا طریقہ اختیار کیا تھا اس وجہ سے یہ قدم اٹھایا آج اس کو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ کی حدمت میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ حسین نے جو آغاز میں بات کی تھی وہ سارے وقت وہی بات کرتے رہے حتیٰ کہ آشورائے محرم تک بھی وہ اپنی اسی بات پر قائم رہے اس کے بعد انشاءاللہ کل سے ہم آغاز کریں گے کہ جن اقدار کو انہوں نے زندہ کیا وہ کون کون سی ہیں وہ جتنی ہیں وہ انشاءاللہ پر آگے ہم اس کا تذکرات کریں گے امام حسین علیہ السلام جب اٹھائیس رجب کو مدینہ سے روانہ ہوئے تو مدینہ سے روانہ ہوتے ہوئے نانا کی قبر پہ گئے اور کہا نانا میرے لئے بڑی مشکلات یہاں پر پیدا کر دی گئی ہیں میں چاہتا تو ہوں یہاں رہنا مگر میں رہ نہیں سکتا اور اے میرے نانا آپ تو جانتے ہیں کہ میں معروف سے محبت کرتا ہوں اور منقرات سے نفرت کرتا ہوں تو میں منقرات سے بے ذات اگر میں یعنی ان کے کہنے کا کیا مقصد تھا جو کچھ میرے سامنے ہو رہا ہے میں اس میں خاموشی تو اختیار کر نہیں سکتا کیونکہ میں معروف کی طرف جاؤں گا اور منقرات سے بے ذاری کا اظہار کروں گا اور ایسے حالات میں جیسا جبکہ مجھ سے بائیت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو میں تو یہاں پر پھر رہ نہیں سکتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تیرے شہر کی حرمت خراب امام حسین کو کتنا خیال تھا کہ شہر کی حرمت نہ خراب امام نے اپنے نانا سے یہ گفتبو کی اور اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے پانچ دنوں میں وہ پہنچتے ہیں مکہ میں جب وہ مکہ میں پہنچتے ہیں تو مکہ پہنچ کر انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہاں پر چار ماہ گزارے ہیں بڑا موقع دیا مسلمانوں کو کہ شاید آئیں اور میرے سے پوچھیں کہ آپ تو مدینہ میں رہتے تھے کیا ہوا آپ مکہ میں کیوں آگئے حج کے لیے اگر آئے بھی ہیں وہ حج کے لیے تو مہینہ پہلے آ جایا کرتے تھے لوگ یا پندرہ دن پہلے لیکن اتنا پہلے آپ رجب کے مہینے میں آ گئے برحال اور انہوں نے اپنا مقصد وہ شیدہ نہیں رکھا تمام مسلمانوں کو باقاعدہ وہ پیغام دیتے رہے جیسے جیسے حج کے قابلے آتے رہے وہ ان سے ملاقات کرتے تھے چھپ کے نہیں بیٹھے تھے ملاقات کرتے اور ان کے سامنے اپنا اندیا رکھتے کہ دیکھو حکمران غلط کام کر رہی ہیں یہ جو شیطانی اقدار ہے یہ ان پہ چل رہی ہیں یہ آلی اقدار کو بھول چکے ہیں یہ دینی قرآنی اور الہی اقدار کے خلاف ان کے منافی کام کر رہی ہیں جو حدف اسلام نے مقرر کیا ہے مصبت اہداف کی طرف نہیں جا رہے بلکہ یہ منفی اہداف کی طرف جا رہی ہیں امام نے سب کو دعوت دی اور کہا یہ نہ سوچو کہ تمہیں صرف کھڑا ہونا پڑے گا میں جا رہا ہوں میں لڑوں گا میں کھڑا ہو رہا ہوں آپ آؤ اور میرا ساتھ ہر کافلے کے پاس گئے ہر قبیلے کے پاس گئے حتیٰ کہ حج کا وقت آ گیا حج کا وقت آ گیا لوگ نہ سمجھ سکے کہ جو امام امت ہے وہ کیا تابت دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آؤ اور میرے ساتھ جہاد کرو اقدار کی جنگ لڑو کیونکہ یہاں پر غلط ہو رہا ہے تم لوگ تو حج کر رہے ہو میں حج بچانا چاہ رہا ہوں مگر لوگ سمجھ نہ سکے امام نے منہ کے مقام پر خطبہ دیا جو خطبہ انہوں نے دیا اس میں بھی انہوں نے یہی کہا انہوں نے کہا عمر بالمارو ونہی انیل منکر کرنے کے لیے میں اٹھ کے کھڑا ہوگا ہوں اور اس وقت جو خطبہ دیا تھا ایک تو دعائی عرفہ ہے جو عرفہ کے مقام پر ہے پھر انہوں نے منہ کے مقام پر خطبہ دیا تھا اس خطبے میں بہت ساری آیات ہیں جن کا کچھ کا تذکرہ میں شروع میں کر چکی ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چار ایک سو دس اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر اٹھتر اور اناسی کو بھی وہاں پر میرے امام نے ہتاب کے دوران پڑھا اور پڑھتے ہوئے میرے امام نے کیا کہا انہوں نے فرمایا آیت نمبر اٹھتر بسم اللہ الرحمن الرحیم لعناللذین کفروا لعنت ہوئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت ہوئی کس طرف سے لعنت ہوئی کس نے لعنت کی دعود کی طرف سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی کن پر لعنت کی گئی جو بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا یعنی اللہ کی راہ کو چھوڑ دیا پھر فرمایا ذالکہ اور یہ کیوں ہوا کیوں لعنت کی گئی وہ کفر انہوں نے کیسے اختیار کیا یعنی کون سے کام ہے جن کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر تو انہوں نے کفر کیا اللہ وہ کام بھی بتا رہے ہیں اللہ کہتا ہے یہاں پر بیما اسہو بوجہ اس کے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی وَقَانُوا يَا تَدُونَ اور وہ تھے حد سے بڑھ جانے والے تھے وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے اللہ تعالی حد سے کیسے بڑھتے ہیں کیسے پتہ چلے گا اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے پاس وہ سوال آئے ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالی فوراں جواب دیتا ہے اللہ اگلی آیت میں کانو وہ تھے لَا يَتْنَا هَوْنَا نہیں وہ منع کرتے تھے ان منکرات سے منع نہیں کرتے تھے جو غیر انسانی اقدار ہوتی تھی جو غیر الہی اقدار ہوتی تھی ان سے وہ منع نہیں کرتے تھے دیتے رہتے تھے فَعَلُوُ اور بس اس کو دیکھتے تھے اور اس کے اوپر قائم رہتے تھے پھر فرماتے ہیں اللہ تعالی ان کو تو خیر پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر لانت امبیاء کے سپان سے ہوگی تو اللہ تعالی آگے جیسے کمنٹس دیتے ہوئے کہتا ہے لَبِيسَا البتہ کتنا ہی برا ہے مَا کَانُو يَفْعَلُون وہ سب جو یہ کرتے تھے سلوات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ عمر بالمعروبہ نئی انی المنکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے جب اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو خود بخود سمجھ میں آجاتا ہے غصب شدہ مال کسی کا ہے تو وہ نہیں لینا غصب شدہ مال نہیں لینا اگر کسی کا مال ہے بیت المال ہے تو اس کا صحیح تقسیم کرنی ہے یہ نہیں کہ بیت المال ہے وہاں سے افسران کو پیٹرل بھی فری مل رہا ہے وہاں پہ بجلی کے بل بھی ان کے لیے فری ہیں سارا کچھ ان کے لیے تو فریے کہاں سے آتا ہے بیت المال سے جاتا ہے بیت المال کونسا ہوتا ہے جو ہم لوگوں کا مال ہوتا ہے جو ٹیکس کی صورت میں دیا جاتا ہے جب بھی آتا ہے مشکل فیصلے ہوں گے مشکل فیصلے سارے میڈل کلاس کے لیے ہوں گے اپر کلاس کے لیے کوئی مشکل فیصلہ نہیں ہوتا جو بیس بیس لاکھ تنخواہیں لیتے ہیں ان کا پیٹرول بھی مفت ہے ان کو گھر بھی مفت ملے گا ان کو گاڑیاں بھی ملے ان کو ڈرائیو اور ضرورت تو ادھر ہے وہ تو اپنے بل بھی دے سکتے ہیں وہ اپنے ملازمین بھی رکھ سکتے ہیں یہ ہمارا مال ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم ایک اگر گلاس بھی پانی کا لیتے ہیں بار سے ایک پانی کی بوتل بھی لیتے ہیں تو اس پہ بھی ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں لیکن ہم خاموش ہیں ہم خاموش رہیں گے کیونکہ ہم نے حسین سے سیکھا نہیں جو بولے گا بھا حسینی ہوگا اس کے لیے کالے کپڑے پہننے والا ہونا ضروری نہیں ہے حق کے ساتھ اور پاتل کے خلاف کھڑے ہونے والا حسینی ہوگا آپ کو یاد ہے نا میں آپ کو اکثر وہ سناتی ہوں کیونکہ گروہ نانک جب محرم کا مہینہ شروع ہوا تو گروہ نانک بیٹھے تھے اداس سے بیٹھے تھے ان کا چیلا ان کے پاس آیا کہنے لگا اب یہ کس کتاب میں ہے بھئی یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ ایک واقعہ اور یہ تو ظاہر ہے آج سے کوئی دو سوٹ سال پہلے کی بات گروہ نانک کے وقت کا واقعہ ہے یہ بڑے صغیر کا تو وہ چیلا پاس گیا کہا کہ گروہ جی آپ اس طرح اداس بیٹھے ہیں کہا ہاں محقم کہتے تو کم کیا کریں کہا گروہ نانک نے جاؤ حسین کا غم مناؤ کہا حسین کا غم میں کیوں مناؤں وہ تو ان کا گروہ ہے مسلمانوں کا انہوں نے دیکھا اور کہا کہ اچھا تمہارا گروہ کون ہے کہا میرے گروہ تو آپ ہیں کہا چلو میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ بہن سے شادی کرلو یہ کیسے ہو سکتا یہ تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتا کہا تو میں تمہارا گروہ جاؤں کہا تو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہا وہ تو میں نہیں کر سکتا کہا کیوں نہیں کرتے کہا اس لیے کہ میرا ضمیر نہیں مانتا کہا ہر ضمیر والے کا گروہ حسین ہے دل میں اگر ابلیس کی مورد ہی نہ پڑتی دل میں اگر ابلیس کی مورد ہی نہ پڑتی ذہنوں میں مغدد کی قطورت ہی نہ پڑتی کرتے جو سب انسان اگر پیار علی سے کرتے جو سب انسان اگر پیار علی سے دل سکتوں بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی علی علی نارے حیدری 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 حیدی 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 ونہی علی المنکر کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت کیا کرتے ہیں اقدار کی زیرہ کو پہنتے ہیں اور کردار کی شمشیر کو اٹھاتے ہیں اقدار کی زیرہ پہنی اور کردار کی شمشیر اٹھائی اور پھر میدان اقدار میں نکلتے ہیں اور اس کے لئے چاہے کل خاتون ہو کوئی ضعیف الام کم عمر ہو کوئی کمسن ہو کوئی شیرخار ہو کوئی بھی ہو وہ سب کے سب اقدار کی جنگ لڑ سکتے ہیں اور یہی اقدار کی جنگ لڑی جا رہی تھی کہاں لڑی جا رہی تھی کربلا کے میدان میں آپ جانتے ہیں کہ ہم تاریخ کے اور آت پر لڑتے ہوئے پہنچے تھے آج چونکہ پانچ محرم ہے تو جب تل چار محرم کی ہم بات کر رہے تھے وہاں پر وہ ملاقات کر رہا تھا عمر ابن ساد ملاقات کر رہا تھا امام حسین سے اور نصف شب گزر گئی تھی وہ خط پہنچا دیا گیا وہاں جب قبر پہنچی وہاں پر شمر ابن زیاد سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں آگیا اب اس کو جانے نہ دینا اب اس نے بڑا ہی سخت خط لکھ کر کہ اسے کہو کہ میری اطاعت کرے اور شمر کو بھیج دیا اور خط میں لکھا عمر ابن ساد اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو پھر شمر کو کمان دے دو فوج کی اور شمر کو کہا کہ پھر اس کا سر کاٹ دینا عمر ابن ساد کو اور میرے پاس بھیج دینا بڑے سخت احکام کے ساتھ اس نے بھیج دیا اب آج کے دن شمر پہنچ گیا تھا وہ جب خط لے کر پہنچا اور عمر ابن ساد نے جب وہ خط پڑا تو اس نے کہا وائے ہو تم پر مجھے پتا تھا تم کو احکام ہونے نہ دوگے کہا اب بتاؤ جو لکھا ہوگا تم کروگے یا میرے سپرد کرتے ہو اب عمر ابن ساد بھی جانتا تھا کہ دوسرا حکم میرے لیے ہی ملا ہوگا کہا نہیں میں ہی فوج کی کمانداری کروں گا تم جاؤ اور پیادہ فوج کو سبھالو تم اس کے سر پر آہو اب کیا ہوا کہ جب شمر آیا تو شمر جب روانہ ہونے لگا تھا اور خط دے دیا تھا ابن زیاد نے تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا تھا عبداللہ ابن عبل محل قلابی وہ شخص بیٹھا ہوا تھا عبداللہ ابن عبل محل بن غزام اور قبیلہ قلاب کا تھا اب جب شمر جانے لگا تو اس نے کہا اے امیر ابن زیاد میرے جو بھانجے ہیں میری بہن کے چار بیٹے وہاں پر موجود ہیں آپ کیا مجھے ان کے لیے امان نامہ لکھ دیں گے ہاں 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 سر آنکھوں پر قاتل سے کہا فوراں امان نامہ لکھ کر دو اور وہ امان نامہ پھر عبل محل نے دیا اپنے غلام قزمان کو اور کہا کہ تم شمر کے ساتھ جاؤ اور روانہ کر دیا اب اس کے بھانجے کون سے تھے اصل میں میں نے آپ کی حکمت میں عرض بھی کیا تھا وہاں پہ قبیلے کے جو خواتینوں میں وہ بہن بھائی سمجھ ہاں لیکن لیکن وہ سمجھا جاتا تھا بہنی کہا کہا کرتے تھے جی تو وہ قبیلے کی غیرت سمجھا جاتا تھا کہا ہماری بہن ہے وہ امیر بنین اس کے چار بیٹے وہاں پر ہیں تو آپ ان کے لئے امان نامہ دے گئے اب شمر وہاں پہنچ گیا اور عمر ابن ساتھ سے اس کی گفتگو ہو گئی اور اب بڑا فقر سے گیا حسینی لشکر کے طرف کہا بولاؤ ذرا میرے بھانجے کہاں ہیں کیونکہ ایک روایت کی طرف شمر بھی قبیلہ کلاب سے تعلق لگتا تھا تو میرے بھانجے کہاں پر ہیں تو جنابِ عباس اور ان کے بھائی جعفر عبداللہ اور کہیں جگہ پہ عثمان ہے کہیں پہ عمران ہے یہ چار بھائی آگئے چار بھائی کہتے ہیں ہاں کیا بات ہے کہا کہ میں تمہارے لئے ایک امان نامہ لائے ہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے مامون ہو اور ہمارے لئے امان نامہ لائے ہو تو بتاؤ کہ کیا یہ امان نامہ فرزند زہرہ کے لئے بھی ہے کہاں نہیں ان کے لئے تو نہیں ہے کہا تو ہم اس شخص کی امان سے اللہ کی امان کو بہتر سمجھتے ہیں جاؤ ہمیں تمہارا امان نامہ نہیں چاہیے اتنے میں کزمان آگے بڑھا اور اس نے امان نامہ پیش کیا جب وہ امان نامہ دیکھا جناب عباس نے کہا کہ میرے مامو کو اب البحل کو ہمارا سلام کہنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا اور انہیں کہنا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی امان لے یعنی ہر طرح سے کوشش کی جا رہی تھی کہ اس لشکر کو توڑا بھی جائے لیکن کہیں سے اور جانتے تھے کہ سب سے طاقتور کون تھا ہوتے بعد اور اسی کو ہی توڑا کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں لوگ دشمنی میں بعض اوقات اسی شخص کے ساتھ برا نہیں کرتے بلکہ اس کی طاقت کو توڑتے ہیں اس کی یہاں پر تو پانچ محرم کو یہ واقعہ ہوتا ہے اب جانتے ہیں کہ ہم ان شہدہ کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں جو آشور کے دن قربان ہوئے تھے ایک تھے عمر بن قرزہ بن قاب انساری جب آپ کو یاد ہوگا کلم ذکر کر رہے تھے جناب بریل کی شہادت کا ان کی شہادت کے بعد اب عمر بن قرزہ بن قاب انساری آگے پڑے اور وہ لڑنے لگے جب وہ لڑنے لگے تو بڑی بے جگری سے لڑے اور اس دوران میں وہ شہید ہو گئے جب وہ شہید ہوئے ہیں تو فوراً اس کا بھائی جو کہ عمر ابن سعد کی فوج میں تھا علی ابن قرزہ ابن قاب انساری وہ اس نے جب پہلے اس کو گمراہ کیا اور اب اس کو مروا بھی دیا ہے تو امام نے کہا ہر کس نہیں گمراہ تم ہو وہ تو اللہ کی راہ پر گیا ہے اس نے کہا اللہ مجھے معاف نہ کرے جب تک میں تجھے مار نہ دوں میں تجھے قتل نہ کر دوں اور وہ اپنے قبیلے سے نکل کر آیا اور امام حر ابن یزید ریاہی بھی آگے پڑے اور یہ اس طرح سے جنگ کرنے لگے ایک جوان نہیں تھا کتنے ہی جوان تھے لیکن ان سب جوانوں کا سردار ایک جوان میرے حسین گازی آپ جانتے ہیں نا آج جمعت المباری یہ تفاق ہے آج جمعت المباری میرے حسین کا میرے حسین فرماتے ہیں تمہاری کوئی بھی مراد ہو کوئی بھی تم کسی مشکل میں بیٹھے ہو تو کیا کرو کسی ذکر کرنے والے کو بلاؤ میرے علی اکبر کا ذکر کرو جمعہ کا دن ممکن نہیں یہ تمہاری مراد پوری نہ ہو آئی کتنی حسرہ کہ حسین اکبر کے جس کے لئے دعائیں مانگی تھی امام حسین نے کہا تھا یا اللہ کجھ میرے نانا کی شبیہ کا کر دیں شبیہ پیمبر شبیہ پیمبر کو جب بھیجا تھا تو امام نے یہی سوچا ہوگا کہ مجھے نہیں سمجھ رہے تو جب نبی کو دیکھیں گے نبی کی صورت دیکھیں گے نبی کی شبیہ کو دیکھیں گے شاید ان کو شرم آ جائے کہ ہم کسی اولاد پر حملہ کر رہے ہیں مطلب کھاں کوئی شرم آ جائے ہیں روز آشور تھا صبح کیسے صبح آشور ہوئی آزان ہوئی آزان کی آواز ہوئی کہا علی اکبر ویسے تو ہٹا کے مصروف جیا کر لیتے آزان علی اکبر آج میری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ آپ آزان ہوئی جزاد علی اکبر آگے بڑھے عدب سے کہا بابا آپ کی بہنیں میری آزان سننا چاہتی میں چاہتا ہوں میری بہن جو مدینہ اس تک بھی میری آواز پہنچے وہ میرا امتظار کرنی کی آتے میں اپسے کی کر آیا تو سغرہ میں تجھے لینے آؤں گا اور وہاں سغرہ مدینہ میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی بھائی کی شادی تہہ تھی تو اس نے کہا تا میں تمہ لینے آؤں گا آئے بھائی میں سہرے بانگ لیے مجھے لینے کے لیے نہیں آئے کبھی نانا کے روزے پہ جاتے ہی کہتے ہیں نانا کے روزے پر گئی جب وہاں پہ گئی کہ آیا نہیں اکبر اچانک دیکھا چراغ بج گیا ہے میری بی بی لوٹ کر آئی ہے میری بی بی لوٹ کر آئی ہے اور ایک دم فضاؤں میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر میری بی بی اٹھی کہا لی اکبر آ گیا آئی نانی امی لیلہ اتاتی امی امی آئی میرا اکبر آ گیا آئی ردائیں آڑی آگے بدینہ کی دلیوں میں دوڑتے گئی آئی علی اکبر نہ ملا مایوس و کروا بزا گئی آزان کی آواز بند ہو گئی اب وہاں پر کہا شہزاد علی اکبر خاموش ہو کر جب بیٹھ گئے تو جناب حسین نے کہا علی اکبر کچھ کہنا چاہتے ہو اے علی اکبر کیا کوئی خواہش ہے کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو جناب علی اکبر نے کہا بابا بس میں یہ چاہتا ہوں مجھے ایک دفعہ صغرہ کو دکھا 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 ایک علم امامت سے کہا دیکھو ان دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھو ہم نے روایات میں یہ سنا کہتے ہیں ان انگلیوں کے درمیان دیکھا کہا بابا کہیں سگرہ نظر نہیں آرہی ہے کہیں سگرہ دکھائی نہیں دی کہا دیکھو نانا کے روزے پہ دیکھو کہا نہیں ہے وہاں پر کہا تم آتے ہو آخری بار قدموں کے نشان چھوڑ کر آئے سے میرے مولا نے جب دیکھا اس خاص پہ بیٹی سگرہ نے سر رضا کیوں مرائے سے خیرت علی اکبر آگے کا دن آگیا تجھ لینے نہیں آیا خجر تو اگلا کہتے ہیں علی اکبر میں حسین نے تیار کیا جاؤ علی اکبر اب علی اکبر جیسے روانہ ہوتے ہیں کہا حسین پیچھے پیچھے آنے لگے کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے کاش تیرا 18 سال کا بیٹو تجھے بتا چلتا موت کی طرف جوان اولاد کو بین کر کیا حال ہوتا ہے بابا بیٹو بیٹو کسی نے پوچھا تھا امام زہن لابدین سے کیا آپ کو علی اکبر کا یاد ہے جانا کہا اور تو معلوم نہیں میں گشی کے عالم میں تھا کوئی میرے طلبوں کو بوسے دے رہا آئی علی اکبر چلے گئے خیام میں کورام بابا تھا کورام بابا تھا علی اکبر کی ماں نے کس طرح رخصد دیا آئی کیسے زیبال نے والی ماں زہنب نے رخصد دیا کہتے ہیں علی اکبر چلے گئے جنگ کرتے رہے بڑے امتیاز ہیں علی اکبر کے بڑے امتیاز ہیں کیا ہے کوئی جو بھی گیا مر کر زندہ نہ آیا مگر علی اکبر زندہ واپس آئے تھے جب واپس آئے کہا بابا پڑی پیاس دیا بیٹا میرے پس بان نہیں ہوتا تو تجھ سے پیار آرہ نہیں اپنی زبان میری زبان میں دے تو شاہد پیاس بچ زبان مولا کے موں میں رکھی فورا زبان نکالی کہا بابا آپ کی زبان تو بچ میں جاتا ہو کہتے ہیں علی اکبر چلے گئے کچھ دیر کے بعد آواز آئی ہے بابا میری مدد گو آنا آئے حسین گئے کہتے ہیں کوئی مسافر ملا تھا رستے میں جب حسین جانے لگے کہا مصافر تو کیا کر رہا ہے کہا میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ تو نے کسی جوان کو دیکھا ہے ستیمہ مصاین نے کہا کیا تو نے کسی جوان کو دیکھا میں اس کے پاس جا رہا ہوں وہ مصافر قاسد تھا صغرہ کا خط لے کر آیا کہا تو کون ہے کہا میں کاسد ہوں لیکن میں تو بڑا عجیب سا منصر میدان میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہا کیا تو نے کسی جوان کو بھی دیکھا ہے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے کہا کیسا تھا کیا اتنا خوبصورت تھا جیسے یوسف ایسانی ہو کہا اچھا بولا بھی تھا کہ ایسے بیج کے زندہ رہے جائے اب حسین اب حسین جب پہنچے وہ مسافر ساتھ تھا مسافر دیکھ کر کہنے لگا ہاں یہ کون ہے اب جب حسین نے علی اکبر کے چہرے کو اپنے ظانوں پہ رکھا تو وہ شخص رونے لگا کہنے لگا ہاں تم ہی اس کے باب ہو کہا اب کیسے مان لیا کہا جب میرے ساتھ چلے تھے تو بال سیار دے جیسے ہی اپنے جوان کا سر گود میں رکھا تمہارے بال غب سے سب دو کہا تمہیں حسین ہو لیکن میں تمہیں کیسے خط دے دوں کیسے خط دے دوں مجھے کس نے خط دے کر بھیجا ہے ہڑے ہوں گے ایک شہزادوں جیسا میرا علی اکبر ہو گا اور ایک کمانڈر ایک جرنیل میرا چچا عباس ہو گا لیکن تمہارا تو یہ حال ہے کہا یہ میرا شہزادہ علی اکبر اور وہ میرا جرنیل مراد کے گی مار گی لانت اللہ علی قوم الظالمین لانت اللہ علی قوم الفاسقین لانت اللہ علی قوم القاظبین